ایک نائی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہا تھا راستے میں جنگل پڑا جنگل میں ایک آدم کور سیر رہتا تھا آج سنیوگ سوے نائی اس کے سامنے پڑ گیا سیر نائی پر جھپٹا لیکن نائی نے حمد نہیں ہاری اسے ایک اپائے سوجا سیر کے جھپٹے ہی نائی اٹھ کر ہس پڑا نائی کو ہستا دیکھ کر سیر آشری میں پڑ گیا وہ سوچنے لگا کہ مجھے دیکھ کر آدمی تو کیا ہاتھی بھی کامپنے لگتے ہیں لیکن یہ آدمی میرے آگے کیوں ہس رہا ہے سیر نے نائی سے پہنچا کہ تُو کیوں ہس رہا ہے کیا تجھے پرانوں کا بھے نہیں ہے نائی نے اور بھی زیادہ ہس کر کہا کہ پرانوں کا بھے تو اب ٹل گیا ہے ہمارے راجہ کے بیٹے کا پیٹ دھکتا تھا راج ویدی نے دوا کے لیے دو سیروں کے کلیجے مگوائے ہیں راجہ نے یہ کام مجھے سوپا تھا تُو سیروں کے کلیجے لے جانے پر مجھے پرسکار ملے گا انیتہ میری مرتیو تو نشچت تھی اب تمہارے مل جانے سے یہ سمسیاں تل گئی ہے ایک سیر تو میرے ہاتھ پہلے ہی لگ گیا تھا اب تُو بھی مل گیا ہے نائی نے اپنے تھیلے سے ایک سیسا نکال کر سیر کو دکھلایا سیر نے ایک دوسرے کرودت سیر کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اسے نائی کی باتوں پر وصوات ہو گیا اور وہیں ڈر کے مارے کامپنے لگا تب نائی نے وہ سیسا اپنے تھیلے میں واپس رکھ لیا اور اس طرح نکال کر سیر کے سامنے کیا دھار لگا ہوا اس طرح دوپہر کی دھوپ میں بجلی کی طرح چمک اٹھا اس سے سیر کی آنکھیں چوندیا گئی نائی نے جھپٹ کر کہا کہ اب تو انعام تم دونوں کا کلیجہ چیر کر مل جائے گا یہ بات سن کر سیر تھر 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 کامپنے لگا اور اپنے پران بچا کر بھاگنے لگا نائی بولا بھاگتا کہاں ہیں رکھ جارا جب نائی کی چان میں چان آئی اور وہ سگردہ سے وہاں سے نکل پڑا نائی پہ نائی دوپہ بتاہیر